مارننگ پرائیم میں بڑی خبر آپ کو بتا دے پاکستان میں چل رہی بڑی اُتھل پُتھل کو دیکھتے ہوئے پاکستانی سینہ اور سرکار نے اپنی جنتہ کا دھیان ایک بار پھر سے جمہو کشمیر کی طرف کھیچنے کے لیے سازش رچے اس سازش کے تحت واگا بارڈر پر انہوں نے جمہو کشمیر کے الگاوادی نیتا سید علی شاہ گلانی کی ایک بڑی سی فوٹو لگا دی یہ فوٹو اس طرح سے لگائی گئی ہے کہ بھارت کی طرف سے اس بارڈر پر آنے والے لوگ سیدھے سیدھے اس فوٹو کو دیکھ سکے مانا یہ جا رہا ہے کہ جمہو کشمیر میں ہونے والے چناف کو دیکھتے ہوئے پاکستان سرکار نے ایک سازش کے تحت اس فوٹو کو لگایا ہے جس سے جمہو کشمیر کے یوہ جو یوتھ ہیں وہ لوگ ایک بار پھر سے انہیں برگل آیا جا سکے تو یہ واغہ وارڈر پر سازش رچی گئی ہے پاکستان کی طرف سے اور یہ سب کچھ چونکہ جمہو کشمیر میں ویدھان سبا چناف ہیں جو اتھل پتھل مچی ہوئے پاکستان اس سے ایک طرح سے دھیان بٹے اسی لیے یہ فوٹو لگائی گئی اوپی تیوارے ہمارے ورش سہیوگی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے اوپی کس طرح سے دیکھیں اس کو دیکھیں پنکز میں آپ کو بتا دوں کہ جمہو کشمیر میں چناہ ہونے ہیں اور دوسری میتھول بات یہ ہے کہ پاکستان اس سمیں بری طرح سے گرہ یودھ کی آگ میں جل رہا ہے چاہے بلوشستان ہو کوئی کہا ہو یا پھر دوسرے فرانتوں وہاں پر گرہ یودھ کی آگ پری طرح سے بڑکی ہوئی ہے اور وہاں کی فوج انہیں سمان لے میں پوری طرح سے ناکامیاب ہو گئی ہے اور اس کو لے کر آج وہاں کے پردھان منتری اور فوج کی بیٹھک بھی ہے لہذا اپنے لوگوں کا دھیان بٹھانے کے لیے پاکستان نے ایک نئی چال کے تحت باگا بورڈر پر یہ ایک بڑا پوستر لگوایا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو جنہ ہے جو پاکستان کے جنداتا مانے جاتے ہیں ان کے فوٹو کو پیچھے کر کے یہ بڑا سا پوستر لگایا گیا ہے اور اس پوستر کو اس طرح سے لگایا گیا ہے کہ بھارت میں جو آنے والی لوگ بھارت کے لوگ ہیں وہ سیدھے سیدھے اس پوستر کو دیکھ سکیں شکریہ اس اپڈیٹ اس جانکاری موسیقی